آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات و صحیحت مشتاق مناسکا لندن میں جیو نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کا کرتار پور راداری کھولنا احسن اقدام ہے جس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے جو کرتار پور راداری ہے یہ سکھوں کا ایک مقدس اور مرتبر ایک مقام ہے اور سکھوں کی بڑی خواہش ہے جیسے ہماری خواہش ہے کہ ہم مکہ تلمکرن مدینہ تلمنورہ جائیں اور وہاں پر اپنی زیارات کریں وہاں کی اسی طرح سکھوں کی بھی کوشش ہے کہ ان کے جو گروہ نانک کے ساتھ وابستہ جتنی جگہیں وہ اس کو وہاں پہ وہ آئیں اور اس کی درشن کریں مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مقبوزہ وادی سے ظلم ختم کروانا اور کشمیریوں کی آزادی ہماری حکومت کی اولین ترجیات کا حصہ ہیں ہم نے اپنے وسائل کا رخ بھی اور اپنے تمام ایکٹیوٹیز جو ہیں ابھی پرائیم نسٹر میں یہاں پر آیا ہوں پوری دنیا کے اسی طرح سپیکر صاحب کی قیادت میں ایک ہمارا وفد جو ہے وہ یورپ میں موجود ہے اور اسی طرح جو ہے پرائیم نسٹر پھر بریسلز آ رہے ہیں لنڈن میں بھی آئیں گے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ امریکہ میں مشتاق مناس نے مایوسی کا ازار کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے لیے سابقہ حکومت کے فنڈز ڈراب کیے جو مایوس کن عمل ہے میاں نواز شریف کے پراجیکٹ اس لیے مسترد نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے تھے بلکہ وہ عوامی خدمت کے لیے تھے لیکن وہ بدقسمتی سے وہ پراجیکٹ جو فیڈل پی ایس ڈی پی کی تھے وہ آزاد کشمیر کے ڈراب کر دیے گئے سابق وزیراعظم نواز شریف کی خرابیے صحت پر بات کرتے ہوئے مشتاق مناس نے پنجاب حکومت کو اس کا ذبہ دار ٹھرایا لیکن اس مسئلہ پر پاکستانی عدالتوں کے کردار کی تعریف کی مشتاق مناس نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر وفاقی حکومت اور پاکستان آرمی کا کردار جارہانہ اور دو ٹوک ہے اور دونوں پر کشمیری ان کی پشت پر کھڑے ہیں مشتبہ علیشہ جیو نیوز لنڈن موسیقی